موسیقی خدا باپ اور بیٹے رلکدس کے نام میں آمین آوے ماریا کیتھلک ٹی وی کے پروگرام سنہری باتیں میں آپ سب کو خوش آمدی میں ہوں آپ کا مذبان نئی معارف کھوکر ہمارا آج کا پروگرام منشیات کے حوالے سے ہے منشیات انسانی زندگی پہ کیا اثرات مرتب کرتی ہیں اور اس سے انسانی زندگی کو کیا نقصانات ہوتے ہیں اگر ہم نظر دوڑائیں تو دیکھتے ہیں کہ منشیات سے نہ صرف اقتصادی معاشرتی سماجی بلکہ معاشی نقصان ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ دماغی طور پر بھی اس سے نقصان اٹھاتے ہیں ساتھ ہی میں شکر گزار ہوں آج بیشپ ڈاکٹر جوزف ارشت صاحب کا جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ جہاں سے ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے بہت سی مفید باتیں لے کر حاضر خدمت ہو سکیں ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں میس شیرل پرویز ویلکم کرتے ہیں کشو میں تھوڑا سا ان کا تعرف کرواتا چلوں انہوں نے کلینیکل سائیکالوجی میں ماسٹرز کیا ہے اور ڈپلومہ کیا ہے اے ڈی سی پی میں اس کے ساتھ یہ واپسی اور نجات ریہیبیلیٹیشن سینٹرز میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے بچے نوالگ ہوتے ہیں جیلوں میں ان کے ساتھ کام کرنے کا بھی ایکسپیرینس ہے اور انہوں نے رسرچ ورگ کیا ہے سینٹر جیل لاہور اور اس کے ساتھ ساتھ اڈیالا جیل راولپنڈی میں ویلکم ٹو دا پروگرام تینکیو سو مچ آپ نے مجھے اس پروگرام پہ دعوت دی آنے کی اور میری جو پڑھائی ہے جتنا میرا ایکسپیرینس ہے مجھے موقع دیا کہ میں آنے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکم تینکیو سو مچ ابھی پروگرام کا سلسلہ جو آگے بڑھاتے ہیں اور میں سب سے پہلے مس شیرل آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو منشیات یا ڈرگز ہیں یہ کیا ہیں منشیات کی اگر میں بینر قومی ڈیفینیشن یا ایک تعریف بیان کروں تو یہ وقتی سکون اور دیر پا تکلیف کہ وقتی طور پر آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے جو کہ منشیات یا ڈرگز کے عادی ہوتے ہیں لیکن بعد میں جب یہ سکون حاصل ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد انسان کی ساری تکلیفیں تب سٹارٹ ہوتی ہیں وہ یہ سکون کو دوبارہ حاصل کرتے 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 جس سہلاب کے اند تک پہنچ جاتا ہے پھر وہ اس میں ڈوب جاتا ہے اور وہاں سے باہر نکلنا اس کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر منشیات کی بات کی جائے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے سکون کے لئے اس کو یوز کرتے ہیں یا ڈپریشن دور کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں تو کس طرح کی جو منشیات ہیں یا ڈرگز ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جو لوگوں کی رسائی ہے کہ لوگ اس کو حاصل کر سکتے ہیں اگر میں اقسام کی بات کروں تو اقسام میں ہمارے پاس سب سے پہلا جو انیشل سٹیجز ہیں جو شروع ہوتا ہے وہ سگریٹ سے ہوتا ہے تو یہ سب سے ایک alarming سیچویشن ہے کہ ایک سگریٹ اور اس کے بعد انسان چرس چرس ہے ہیروین پھر کوکین میروانا اور پھر کرسٹل میت یہ اس کی اقسام ہے کہ وہ سٹیجز ہیں جیسے ہم سٹیپ بائ سٹیپ انسان چلتا جاتا ہے اور موت کو گلے لگاتا جاتا ہے اور اگر میں اس کی مزید آگے آپ کو ڈیٹیل اگر میں اس میں بتاؤں تو اس میں چار طریقے کے طبقے یا پھر لوگ آتے ہیں پہلا آتے ہیں کہ جو لوگ فیشن کے طور پہ یا آیاشی کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں دوسرے لوگ آتے ہیں جو دیکھا دیکھی کہ وہ کر رہے ہیں تو اس کو دیکھ کے میں بھی کروں گا جو لوگ دوسرے سے انفلوینس ہو جاتے ہیں جو تیسرے جو ہماری سٹیج یا پھر ہماری کٹیگری آتی ہے وہ ہوتا ہے راہے فرار کہ لوگ ریالیٹی کو جو نہیں فیس کر پاتے یا پھر جو اپنی مشکلات کو جو سامنا نہیں ان کا کر پاتے وہ راہے فرار ڈھونتے ڈھونتے اپنے خود کو نشے کا یا منشیات کا عادی کر لیتے ہیں جو چوتھی کیٹیگری آتی ہوتی ہے بیماری بیماری کا علاج ڈھونتے ڈھونتے لوگ منشیات کے عادی جیسے سلیپنگ پلز نیند یا نیند کی گولی جو لوگ دیتے ہیں اس نیند کو پورا کرنے کے لیے جب ان کا ٹولرنس لیول بڑھ جاتا ہے تو وہ منشیات کی طرف جاتے ہیں اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے جی بلکل اچھا جب لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو آپ جو اپنا ایکسپیرینس ہے اس کو مدنظر رکھتے ہو یہ بتائیں کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں کس عمر کے لوگ ہیں جو اس سے زیادہ متاثر ہوتی اگر میں دوزار چوبیس کی بات کروں تو ہمارے سامنے جو سب سے کم عمر ہی میں بات جیسے جیسے ہم زمانہ دور میں موڈرنائز ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہم منشیات میں اور پیچھے کی طرف ہم بیک ورڈ ہوتے جا رہے ہیں تو جب سے جو سب سے چھوٹی عمر ہمارے پاس میں نے جو دیکھی ہے سب سے چھوٹی میں وہ نو سال تھی کہ ایک نو سال کا بچہ جب میں نے دیکھا کہ منشیات کا آدھی اور اس کی اتنی بری حارت کہ وہ ہمارے پاس اس کو جس حالت میں لے کے آئے اور اس کی ساری اس کی جو فزیکل اور سائکلوجیکل جو ساری اس کی ایشوز ہم نے دیکھے وہ ہمارے لیے دیکھنا اور اس کو سوچنا سمجھنا ایک نئے زمانے دور میں بہت مشکل تھا ہمارے لئے اس میں ہر ترہ کی کیٹیگریہ آجاتی ہے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑھو تک ایون کے بڑے لوگ بھی منشیات کی آتی ہیں تو اس میں کہ ہر عمر کے لوگ اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں اچھا اگر ہر عمر کے لوگ متاثر ہوتے ہیں تو آپ کی جو باتوں سے مجھے لگا ہے جو کام عمر کے لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کہ جو کام عمر ہمارے نوجوان ہوتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں کام عمر کا ایک تو جو میں نے شروع میں کٹیگریز آپ کو بتائیں کہ دیکھا دیکھوالی کہ کسی کو دیکھ کے کرنا اور ایاشی یا پھر خود کو فیشن کے طور پر کرنا کہ دیکھو میں سیگرٹ پی رہا ہوں یہ کتنا اچھا فیشن ہے تو اس کو پی کے دکھاؤ یا پھر تصویر اس کے ساتھ بنا پھر چھوٹے پچے اس چیز کو دیکھے یا پھر ٹی بی ڈراما میں دیکھے خود کو اس سے افلییٹ کرتے ہیں خود کو کہتے ہیں کہ میں اس جیسا بننا جاتا ہوں تو وہ اس کا بہت زیادہ اشو ہوتا ہے ایک ہمارے میں آپ کو تھو� ہمارے برین میں ایک سینٹر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ڈوپا مین اور ڈوپا مین ہمارا جس سے کہہو کہ پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ مچ گیا اور پاکستان جی جاتا ہے ہمارے برین کے سینٹر ہمیں جو خوشی محسوس ہوتی ہیں وہ ہم خوش ہوتے ہیں اب یہ کے منشیات کیا کرتے ہیں اس کا جو توکسٹی کا لیول ہے وہ اس دوپا مین کو جا کے تارگیٹ کرتا ہے اور وہ اس لیول کو بڑھا دیتا ہے تو انسان کون سا انسانے جو خوش نہیں ہونا چاہتا ہے تو وہ خوشی کو د بارہ حاصل کرنے کے لیے وہ منشیات کا جو لیول ہے وہ ان کا بڑھتا جاتا ہے تو پہلی تو جو اگر میں بات کروں بچوں کی تو وہ اس لی ہوتے ہیں کیونکہ آج کل پڑھائی کا بہت زیادہ سہور ہے ایک تو اس کی طرف سے راہ فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسرا فیشن کے طور پر دوسرا ہے کہ ایک جو انفلوئنس ہوتا ہے ان کے دوستوں کا تو پیرنٹس کو اگر میں بات کروں تو پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ اس چیز پہ بہت نگرانی رکھیں ایک وکاب کی نظر اپنے ب زیادہ سغیان کاری کان زیادہ بہت چیز ک Partیوالات המ�ір impose دنیا رکھیں یرک کا بہت کہم کبارون اس جانس کے چیزیں دوسرا کو ستا اگر آگیں چیزیں کیا تو نگرانی رکicyزیں دوسرا ایک ہوتے یا چیزیں جو پیرنٹس کو عبر خالق م하지했어ًا وہ نائنٹیز کے پیرنٹسamیں کیا جو حفظ ہیں کہوں کے حوственный. منی ساتھ اپنے رکھیں گا ہے distressاں بہت چیزیں کی کو پی Lech آنٹس کا چیزیں کی میرانی پیرنٹس simplified meidän بہت اس لٹر از دوس چیز کی نولیج رکھنی چاہیے کہ ان کے بچے کے پاس کیا چیز ہے اور وہ اس کو کس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں ابھی آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی ہونی چاہیے تو آج کے جو والدین ہیں وہ کس طرح سے اپنے بچوں کی نگرانی کر سکتے ہیں کہ ان کے بچے نہ صرف منشیات سے بچ سکیں بلکہ باقی جو بری آتن ہیں ان سے بھی بچ سکیں اچھا جو ابھی آپ نے پیرنٹس کے بارے میں والدین کے بارے بات کی تو ان کا کردار کیا ہونی چاہیے سب سے پہلے اگر خدا نخواستہ کہ آپ کا بچہ اس لانت میں پھنس کے ہے تو اس کے سمٹمز کے ہیں آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کا بچہ اس لانت میں یا اس چیز میں ملووث ہوگے سب سے پہلے تھی کہ اس کی نیند بہت کم ہو جائے گی اس کی آنکھوں کا بکنا بہت کم ہو جائے گا اس کی کانسٹنٹ اس کا آئے کونٹیکٹ رہے گا پھر یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈراؤزی ہو جائے گا وہ بہت زیادہ ڈھیلہ ڈھالا رہے گا اور ایک جو بہت بڑا سمٹم جو ہے کہ وہ بہت زیادہ اگریسیو یا غصہ اس میں بہت زیادہ حد تک آجے گا اور جھوٹ اس میں بہت زیادہ آجے گا جھوٹ بولنا کیونکہ یہ ظاہری بہت چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس اس طرح کی فیسیلیٹیز ہیں پیسے نہیں ہوتے وہ کسی نہ کیسی طریقے سے آپ سے پیسے نکلوائے گا جیسے کہہ لو کہ آپ اگر اپنے بچے کو پچاس یا سو رویہ دین کا دے رہے ہو اور اگر وہ خرچ کر دیتا ہے اس کے بعد وہ ایکسٹر پیسے آپ سے مانگتا ہے تو آپ اس پر دھیان رکھیں کہ وہ کس لیے پیسے مانگ رہے ہیں اور پھر آپ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے بچے پیچھے تک جانا چاہیے کہ وہ کس جگہ پر پیسے استعمال کر رہے ہیں اور اس کی کمپنی کیسے اس کی دوست کیسے وہ کن دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس بے شک بچے اس ایج میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی پرائیویسی چاہیے یہ پیرنٹس کے اوپر ہے کہ بچوں کو پرائیویسی بھی دیں لیکن وہ یہ بھی دیکھیں کہ ان کا بچہ کیا اس پرائیویٹ لائف میں کس طرح جا رہا ہے کیا وہ ٹھیک راستے پہ غلط راستے پہ یہ پیرنٹس کو بہت سمجھنا ایک ان کے لئے بہت ضروری ہے کہ ان کے اپنے بچے پہ نگرانی رکھیں کہ وہ کس راہ پہ جا رہا ہے اچھا مس شیرل آپ کی بات سے مجھے ایک چیز اور جو ہے وہ پوچھنے کو بلی ہے کہ یہ بچوں تک اس کی اویلیبیلٹی کیس طرح ممکن ہے کہ وہ اتنی آسانی سے جو ڈرگز ہیں وہ لے سکتے ہیں اگر میں سپیسیفکلی سے پاکستان کی بات کروں تو اس چیز کی روک تھام بہت کم ہے آپ تو ایون کے ایسے ہیں کہ آپ ایک فون کال کریں گے آپ کو گھر میں پہنچا دی جاتی ہے ایون کے آپ ہسپٹلز میں جائیں ہسپٹلز میں بھی ایسے ہیں تو یہ ہے کہ آپ فارمسی میں جائیں آپ کو انجیکشنز ایزیلی آویلیبیل ہیں آپ کو پلاسٹک انجیکشنز آپ 10 روپیز ہیں 20 روپیز دیں کوئی بھی بچہ جا کے صرف ایک سلپ دکھاتا ہے تو وہ آپ کو انجیکشن آسانی سے آویلیبل ہے وہ کیوں ہے کیونکہ اس بات کی کوئی روک تھام نہیں ہے گورنمنٹ لیبل پہ نہیں ہے ایون کے ہمارے جو سمپل فارمسیوٹیکل لیبل ہے اس پہ بھی نہیں ہے جو سب سے زیادہ اس چیز سے جو متاثر ہوتے ہیں وہ ہیں ہمارے میڈر کلاس لوگ کیونکہ میڈر کلاس کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو وہ فیس نہیں کر پاتے جو ٹیکل نہیں کر پاتے جو مشکلات ہیں وہ ان کے پاس ایسی ہوتی ہیں جن کو حل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جب بچے اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں وہ اس مشکل حالات میں تو بچے ان کو دیکھ کے مزید پریشان ہوتے ہیں یا پھر وہ اپنے فادر کو دیکھ کے یا ان کے فادر یا بڑے بھائی گھر میں منشیات کا استعمال کر رہے ہیں سمپل سگرٹ بھی پی رہے ہیں تو وہ ان کے لیے بہت ایک متاثر کن چیز ہوتی ہے کہ مجھے بھی اپنے باپ جیسے یا اپنے بھائی جیسے سگرٹ پینا چاہیے تو کیا پتہ میری پڑھائی کے بھی جو مسائل ہے وہ کام ہو جائے جی بالکل جو لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں یا نشا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کی پرسنیلٹی جو ہوتی ہے اس میں ایک اس طرح کی تبدیلیاں جو ہیں برونما ہوتی ہیں اگر ہم روز مرہ زنگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں وہ نشے کے عادی ہو چکے ہیں نشا کرتے ہیں تو ان کی پرسنیلٹی میں جو چینجز ہیں ان کو ہم لوگ جو ہیں بوجاج کر سکتے ہیں اب جو اس کے اندر ہمارے پاس کیٹیگریز آتی ہیں وہ بھی تین قسم کے آتی ہیں ایک بائیلوجیکل ہوتی ہے ایک سائیکلوجیکل جنہیں ہم نفسی آتی ہیں ذہنی کہتے ہیں اور ایک آتی ہے فیزیکل جو کہ ہماری باڈیلی چینجز ہوتی ہیں باڈیلی چینجز میں جیسے پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو آئیز کے جو پیوپل ہیں جو ہماری آنکھا چھپکنا ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے کھانا یا بھوکا بہت کم لگنا وزن بھٹ جانا اور سونا بہت زیادہ وقت سے زیادہ سونا اور چرچڑا پان ان میں بہت زیادہ آجاتا ہے ایون کہ یہ کہ گھر کی چیزیں بھی چورانا شروع کر دیتے ہیں جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں یہ سارے سمٹمز جب آپ شو کر یہ شروع کے سمٹمز ہیں جب آپ اپنے بچے میں یا اپنے گھر کی کسی بھی فرق میں سمٹمز دیکھیں تو آپ فوری طور پر یا کسی سائکولجسٹ کے پاس جائیں یا پھر آپ کسی ریہابیٹیشن سینٹر کو وزٹ کریں تینکیو ویری مچ مس شیرل کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو موقع فرام کیا کہ وہ بہت ساری مفید باتوں سے مستفید ہو سکیں میں سب سے پہلے شکریہ دا کرنا چاہوں گی آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہ ساری باتیں اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں اور مجھے امید ہے کہ میرے جو اپنے مہن بھائی ہیں میرے لوگ ہیں وہ میری بات کو سنیں گے اور اس کو رد عمل میں لے کے آئیں گے اور اپنی زندگیوں کو ضرور صداریں گے اور ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے اور اتنی مفید جو باتیں تھیں ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں اس پروگرام کا بقیہ حیثہ دیکھنے کے لیے آوے ماریا کیتلک ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ انفرمیشن باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والے پروگرام کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں تاکہ آنے والے پروگرام کا نوٹیف کریں